رکھتے ہیں ملتان کا ڈپٹی کمیشنر ملتان کیپٹن ڈیٹائر رزوان قدیر نے کہا ہے کہ ستھرا پنجاب مہم میں صفائی کے ساتھ ساتھ شجرکاری پر بھی بھرپور توجہ دی جا رہی ہے شجرکاری مہم کی کامیابی کے لیے سیول سوسائیٹی کی شرکت نہ صرف خوشائند بلکہ محصر انداز میں اس کوارڈینیشن کو ہم آگے بڑھائیں گے سیول سوسائیٹی کے اداروں ایف ٹی او اور شعور تریکیاتی تنظیم کی جانب سے شجرکاری مہم کے حوالے سے پودوں کی فراہمی پر نجی سیکٹر کا شکر گزار ہوں ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنمنٹ پنجاب کی صاف ستھرا اور سرسبز و شاداب پنجاب مہم کے حوالے سے زلہ حکومت ملتان کی زیر نگرانی سی ایس او بریش پرگرام ایف ٹی او اور شعور تریکیاتی تنظیم لیجسٹرڈ محکمہ سوشل ویلفر کے زیر احتمام شجرکاری مہم کے افتتاح کے مواقع پر زلہ کونسل میں مناقضہ تقریب کے مواقع پر کیا جبکہ سی ایو ایف ٹی او غلام مصطفیٰ سی ایو شعور اورگنائزیشن شاہد محمود انساری ڈیپٹی ڈائریکٹر محمد عاصف پرویز اقبال انساری علی اجاز میاں توقیر احمد تارک گردیزی ملک اجاز بھٹا مینجر سولیڈ ویسٹ کمپنی محمد امران ڈیپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفر عزیز خان اسسسٹنڈ ڈائریکٹر اقبال سہو ایڈی سوشل ویلفر محمد شفیق رائز زاہد اور سیول سوسائیٹی کے عراقین ملک امیر نواز نور الامین خاکوانی تارک بلال پروفیسر انایت علی قریشی اقبال بلوچ اشفاق ندیم جام محمد عاصف سید امتیاز شاہ اور دیگر شریک تھے